اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سر عبدالستان خانی سیوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹویلتھ کلاس پولیٹیکل سائنس یونٹ ٹیسٹ ون ٹوئنٹی فائی مارکس اردو میڈیم کے لیے چلی شروعات کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس اردو میڈیم سٹیٹ بورٹ کوشن آن سر سوال نمبر ایک خوشین میں دیئے گئے الفاظ سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجئے ایک مارک پہلا سوال ہے دیوار برلن کا انہدام نومبر ڈائش سن میں ہوا اس کا جواب ہے انیس سو نووت دوسرا ہے انیس سو نووت سے دو عالمی سوپر پاور ڈائش اور امریکہ تھے اس کا صحیح جواب ہے سوویت یونین تیسرا ہے ڈائش سے پہلے سرمایہ کاری بہت ہی محدود ہوا کرتی تھی اس کا صحیح جواب ہے انیس سو نووت سوال نمبر ایک کا بے ہے غلط جوڑی کو صحیح کر کے لیے پہلا ہے جیدپور دوسرا ہے چینوبل جیدپور کا صحیح ہے بھارتی نیوکلئر پاور پلانٹ اور چینوبل کا صحیح جواب ہے روسی نیوکلئر پاور پلانٹ سوال نمبر دو کا اے ہے ٹرپس کے موڈ جن کیوں نگرانی کرتا ہے اس کا جواب ہے کوپی رائٹس جغرافیہ اشارہ جات ٹریڈ مارکس پیٹنس سناتی ڈیزائن منذبت سرکٹس دوسرا ہے سارک ممالک کے ممبران کا تصوراتی خیقہ تیار کیجئے سارک ممالک اس کا جواب ہے پہلا ہے سری لنکا دوسرا بنگلہ دیش تیسرا افغانستان دوہزار ساتھ میں ممبر بنا چوتھا بھارت پانچوہ پاکستان چھتا نیپال ساتوہ مالدیپ اور آٹھوہ بھوٹان سوشل نیٹورکنگ کے ذرائع سوشل نیٹورکنگ کے ذرائع مندر جزائل ہے پہلا ہے ٹویٹر دوسرا اسکائب تیسرا واتس ایپ چوتھا انسٹرگرام پانچوہ فیس بک سوال نمبر دو کا بے ہے مندر جزائل بیانہ صحیح ہیں یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے پہلا ہے آج بھی یوکے میں یورو کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے بیان غلط ہے کیونکہ یکم جنوری انیس سو نینانوے سے عالمی کرنسی بازار میں جاری ہے تمام ہی یورپین ممالک یونین میں سے تبادلی کی ایک آئی تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن یوکے میں بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا دوسرا ہے بھارت میں زراعت کو ترقی دینے کیلئے پلاننگ کمیشن کی تشکیل عمل میں آئی اس کا جواب ہے بیان غلط ہے کیونکہ بھارت میں پلاننگ کمیشن کا خیام انیس سو پچاس میں ہوا اس کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھارت کے تمام خودرتی وسائل کا متوازن اور اماثر استعمال کیا جائے اور ملک کی عوام کے میار زندگی کو بہتر بنایا جائے اس لئے پلاننگ کمیشن نے پنچ سالہ منصوبہ بندی سے سنت و حرفت پر زیادہ توجہ دی تھی تیسرا ہے بھارت میں نیشنل کمیشن برائے خواتین کا خیام خواتین کے خوخ کے تحفظ کیلئے بنایا گیا ہے اس کا جواب ہے بیان بلکل صحیح ہے کیونکہ بھارت میں خواتین بہت سے امتیازی سلوک و بڑھتا ہو کا شکار تھی ان پر سماجی لحاظ سے بہت حسی نائنصافی ہوتی تھی ان پر گھریل تشدد ہوتا تھا ان تمام خرابیوں کو نظر میں رکھ کر حکومت ان نے خوامی کمیشن برائے خواتین کی تشکیل کی تاکہ خواتین کے تمام حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کو زندگی کے ہر شعبے میں انصاف دیا جائے اور ان کا وہ مقام دیا جائے جس کی وہ حق دار اور مستحق ہے سوال نمبر تین کا اے ہے درجہ زیل کے درمیان کیا باہمی تعلق ہے اسے واضح کیجئے پہلا ہے خوامی اتحاد اور علاقہ اتواخوات اس کا جواب ہے دنیا کی اکثر ریاستیں تکثیری وجود کی حامل ہوتی ہیں وہ کسیر سخافتی کسیر نسلی اور کسیر مذہبی ہوتی ہیں جمہوری ملک میں سماجی اختلاف ہوتا ہی ہے ایک اچھی جمہوری ملک کے لیے خوامی اتحاد بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ملک ترخی نہیں کر سکتا ہے اور اس لیے حکومت ایک خوامی اگجہتی کے لیے کوشش کرتی رہتی ہیں ملک کے مختلف گروہ کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کا سلسلہ دراز کیے ہوئے ہیں ملک کے ہر علاقہ کے اپنی شناخت ہوتی ہے ان کے مسائلہ و توقعات بھی ہے الگ الگ ہوتی ہیں چونکہ بھارت ایک وفایخی ملک ہے اس میں صوبوں کی تشکیل لسانی بنیادوں پر کی گئی ہے ہر صوبہ اور ہر علاقہ ملک سے زیادہ خود مختاری اور اختیارات کا مطالبہ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ علاقہ ترخی کے شعبے میں مرکز سے زیادہ انداد و ایانت چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر مرکزی اور صوبہی حکومتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے خواتین کے با اختیارات اور پائدار ترخی اس کا جواب ہے با اختیاریت کے عمل سے خواتین کو اپنی زندگی کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ وہ خود اپنی زندگی کی جملہ بنیادی ضرورتوں کو حاصل کر سکے اس عمل سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پوری خود اعتمادی سے کام کرتی ہیں ان کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے اور سماجی، معوشی، نفسیاتی اور سیاسی لحاظ سے وہ حوصلہ مندی سے کام کرتی ہیں پائدار ترخی کے لئے ضروری ہے کہ فرد اپنی پوری صلاحیت اور خابلیت کا استعمال کرے اور معوشی ترخیق حاصل کرے جب خواتین با اختیار ہو جاتی ہے تو وہ پائدار ترخی کے عمل میں شریک ہو کر ترخی حاصل کر لیتی ہیں گیٹ اور ڈبلی ٹیو میں باہمی تعلق اس کا جواب ہے گیٹ کوئی عالمی تجارتی تنظیمیت ایجنسی نہیں ہے بلکہ تجارت کرنے والے ممالک کے درمیان کیا گیا ایک معاہدہ ہے یہ معاہدہ انیس سوڑتالیس میں ہوا اور اس معاہدے کے اصول و خوانین کے تحت بینو لخوامی تجارت ہونے لگی تھی ڈبلی ٹیو ایک بینو لخوامی جماعت ایجنسی ہے یہ گیٹ کو تبدل کر کے انیس سو پچانوے میں خائم ہوئی ہے یہ آزاد تجارت کو فروق دیتی ہے تجارتی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے تجارتی معاہدات کرواتی ہے اور معاہدات کی نگرانی کرتی ہے تجارتی تنازات کا حل مذاکرات سے کرواتی ہے سوال نمبر تین مختصر جواب لکھیے پہلا سوال ہے بھارت میں بائے بازو کی انتہا پسندی کیا ہے اس کا جواب ہے بھارت میں 1969 میں مغرب بنگال کے نقسل باری کے مقام پر بے زمین کسانوں نے وہاں کے جاگرداروں کے خلاف پور تشدد تحریک شروع کی اس تحریک کو چاروں مجمدار کی تحریکوں نے زندہ کیا تھا چاروں مجمدار کی تحریکوں میں کمیونسٹ لیڈران مارکس لینن اور ماوزت تنگ کے خیالات وہ افکار ہوتے تھے ان کی گرفتاری کے بعد کچھ حد تک یہ تحریک کمزور ہو گئی اندرہ پردیش اور بیہار میں بھی ماو وادی کمیونسٹ ہی اصل میں بائے بازو انتہا پسند نظریات کی حامل پارٹی ہے یہ جنگ جوئی آنا نظریات کی حامل ہے اس لیے اس کے اثرات سے پورے ملک میں بائے بازو انتہا پسند متحریک ہو گئے عموماً یہ تحریک بے زمین کسانوں دلت اور خوائل میں بہت اثر رکھتی ہے اس تحریک کے اثرات اور دائرے کار عموماً گھنے جنگلاتی علاقے اور پہاڑی علاقے ہیں کیونکہ ان دشوار گزار علاقوں میں یہ محفوظ رہتے ہیں بھارہ سرکار نے غیر خانونی سرگرمی کے تحت ان کو دہشتگرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر کے سے غیر خانونی خرار دے دیا ہے اور آج بھارتی پولس ان کا مخابلہ کر رہی ہے خوم کی تعمیر کی وضاحت کیجئے اس کا جواب ہے خوم ایک برادری ہوتی ہے جو اتحاد و یگانگت کے جذبے سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہے ایک خوم میں مذہب زبان مذہب رنگ نسل اور تہذیبی روایت کا فرق ہو سکتا ہے لیکن ان اختلافات کے باوجود ان میں وحدت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے خوم کے سماج میں ان اختلافات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تاہیت نہ ہی سے ملک ریاست یا خوم ٹوٹ پوٹو انتشار کا شکار ہوتی ہے کیونکہ خوم خومی اتحاد اور خومی سالمیت اور خومی یک جہتی کے تصورات سے مربوط ہوتی ہے خوم کی تعمیر اس کو کہتے ہیں کہ خوم پوری تخوات و طاقت کے ساتھ متحد رہے ماحول سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے تمام اشیاء جن سے ہمارے اطراف ارد گرد تیار ہوتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں ان میں خدرتی اشیاء مٹی چٹانے فضا ہوا پانی آب ہوا چرن پرن انسان درخت پودے اور انسانوں کے تعمیر کردائیں مارتے سڑکے پل ڈیم بجلی گھر وغیرہ سب ہی شامل ہوتے ہیں سوال نمبر چار ہے خومی یک جہتی کے خیام میں ریاست کا کردار الف تہذیبی و سماجی گروہ بے علاقہ شناخ جی مذاکرات دال سماجی نظام یہ چار نمبرات کے لیے ہی ہے دو ہی نکات کریں گے جمہوری نظام میں زبان رنگ نسل مذابر تہذیبوں کا اختلاف ہوتا ہے لیکن جمہوریت میں سماج کے تمام لوگوں کو مساوی مخام و مرتبہ دیا جاتا ہے تاکہ ملک کا اتحاد سالمیت اور امون آمان خائم رہے اس کے لیے حکومتیں بہت سے اقدامات کرتی ہیں ملک کے محدود کے اندر بہت سے سماجی سیاسی اور تہذیب اقدار اور روایات ہوتی ہیں ان کے وجہ سے بہت سے اختلافات کا پایا جانا ممکن ہے لیکن حکومت ان اختلافات کو خوش اسلوبی سے ختم کر کے ملک میں امون آمان بنائے رکھتی ہے اور تمام لوگوں کی خضر و منزلت کو برخرار رکھتے ہوئے انہیں قومیت کے جذبے میں ڈھال لیتی ہے دوسرا نکتہ ہے بھارت ایک بہت ہی وسیع و عریض ملک ہے یہاں وفاقی طرز حکومت ہے صبح کی تشکیل زبان کی بنیاد پر کی گئی حکومت تمام علاقہ اختلافات کو دور کرتی ہے اور ہر علاقے کے متوازن ترخی کی کوشش کرتی ہے ہر علاقے کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کے مطابق اقدامات کرتی ہے امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ